بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کروں گا حروف حصل صاحب کا کہ انہوں نے یہاں پہ مجھے بلایا کیونکہ میں جو ڈیالہ جیل تھا ادھر خان صاحب سے ملاقات تھی فیصل جعویز صاحب سے ملاقات ہوئی بلکہ ان کو دیکھا تو خوشی ہوئی اور کیونکہ یہ ہمارے جلوں میں بستے ہیں تین چار منٹ میں میں بلا تمہید ہی آپ سے بات کر سکتا ہوں اور پاکستان تحریک انصاف کے میں ان ورکرز میں سے ہوں جب خان صاحب 1997 کا لیکشن لڑے تھے جب چراخ تھا خان صاحب کا نشان تو اس وقت خان صاحب ہمارے گھر تشریف لے آئے تھے کیونکہ خان صاحب کو میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ خان صاحب کو اپنے ہلکے کا پتہ نہیں تھا خان صاحب کا خیال تھا کہ میاں والی شہر میرے ہلکے میں ہے ایکچولی میاں والی شہر خان صاحب کے ہلکے میں نہیں تھا تو ہمیں تو یہ فیدہ ہوا کہ جب خان صاحب نے ادھر دو دن لگائے ہلکے میں تو میرے چچا اس وقت ایم پی اے کے الیکشن پر لڑ رہے تھے تو ہمیں اس دو یونین کاؤنسل میں سب سے زیادہ لیڈ ملی جہاں پہ خان صاحب نے دو دن اپنے لیے لگائے تھے تو آج یوم تحسیس ہے ہمارا اور میں دیفنیٹلی ایک اس غم میں تو ہم ہیں بلکہ میں آج بڑی مشکل سے میں نے اپنے آپ کے عذر قابو پایا کہ میں بڑے سے بعد میرے اوپر ساتھ آٹھ فیارز ہیں میں پورے الیکشن میں ہائیڈ رہا ہوں یہ اب عذر سلمان صاحب ہمارے بھائی ہیں بیٹھ رہے ہیں ان کو سارے میرے حالات کا پتہ تھا لیکن جب میں نے خان صاحب کو دیکھا تو میرے اندر بھی حوصلہ آ گیا دیکھیں خان صاحب میں اور ان لوگوں میں کیا فرق ہے ہمیں صرف یہ ڈیٹرمن کرنا ہے کہ ہمارے لیڈر میں اور ان سیاستدانوں میں کیا فرق ہے وہ سیاستدان ہے ہمارا لیڈر ہے ہمارے لیڈر نے نسل بنانی ہے ہمارے لیڈر نے میرے جیسے عام ورکر کو میں خان صاحب کے کام ورکر ہوں اور مجھے اس عالی عوضے پہ خان صاحب نے پہنچا ہے میرے اوپر اعتماد کی ہے یہ فرق ہے ان کا کوئی بچہ ان کے خاندان کا کوئی بندہ جب بھی وہ اس کی ووٹ ڈالنے کی پوزیشن پہ وہ آتے ہیں تو وہ خود لیڈر بن جاتے ہیں ہمارے میں سے لیڈر نکلے ہیں یہ جو سٹیج میں بیٹھے ہیں یہ لیڈر ہیں ہمارے میں دو سے تین منٹ میں ہی بات ختم کروں گا کہ ہمارا سفر جاری ہے پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب مین بیٹل فیلڈ ہے اور ہم انشاءاللہ پنجاب میں اپنے کپتان کو مایوس نہیں کریں گے اور پہلے بھی مجھے ایک لاکھ سات ازار ووٹ ملے اور میں نے ایم پی اے بھی مجھے ایک لاکھ سات ازار ووٹ ملے اور میں ایک دن بھی اپنے جلسے میں نہیں گیا اپنے ہلکے میں نہیں گیا خان صاحب کی وجہ سے ووٹ ملے ہیں اور انشاءاللہ جب خان صاحب باہر آئیں گے تو یہ نہیں ٹک سکیں گے ان کو اپنے گھروں میں بھی انشاءاللہ چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ آپ کا عامی و ناصر و تینکو